اولاد کے ہمارے اوپر دس حقوق ہیں اگر آپ نے اپنے اولاد کے وہ ادا کر دیئے تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کا صحیح حق ادا کر دیا سب سے پہلا حق جو ہے وہ ان کی پیدائے سے پہلے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہے کیونکہ ماں اچھی ہوں گی تو بچے بھی اچھے ہوں گی ماں دیندار ہوں گی تو بچے بھی دیندار ہوں گی جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بئیس لاکھ مربع میل کے حکمران تھے رات کو گشت کیا کرتے تھے اپنی ریایہ کا حال معلوم کرنے کے لیے ایک دن ایک مکان کے اندر ماں اور بیٹی کا مقالمہ چل رہا تھا عمر بن خطاب اپنے کانوں سے اس کو سن رہے تھے ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی مہنگئی کا زمانہ ہے دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر لیتے ہیں بیٹی نے کہا کہ امی جان آج عمر بن خطاب نے سختی سے منع کیا ہے جو بھی دودھ کے اندر پانی مکس کرے گا میں اس کو کڑی سی کڑی سزا دوں ماں نے کہا کہ بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہا بیٹی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خود سن رہے تھے دوسرے دن اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اس بیٹی کے لیے اس کی ماں نے کہا کہ آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں امیر المومنین ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو تیری بیٹی کے پاس دولت ہے وہ میرے بیٹے کے پاس بھی نہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ کیا اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو آج دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ مائیں دیندار ہوں گی تو بچے بھی دیندار ہوں گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سے چار وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے سب سے پہلی فرمایا کہ حسب و نصب کی وجہ سے مال کی وجہ سے حسن و جمال کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو دیندار ہونے کی وجہ سے کیونکہ عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے بھی دیندار بنیں گی تو دوسرا حق جب اللہ آپ کو اولاد دے بچہ ہو یا بچی ہو اس کے ایک کان میں آزان کا ہو اور دوسرے کان میں اقامت کا ہو جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے ایک کان میں آزان کا ہو اور دوسرے کان میں اقامت کا ہو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں اور مجھے حضور علیہ السلام کی غلامی نصیب ہوئی تیسرا حق کہ بچے کو گھٹی دینی آئے یہ بھی مسنون ہے جیسے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بیٹا دیا آپ اس کو گھٹی دیں حضور علیہ السلام نے خجور چبا کر اس کے تعلق کے اوپر لگئی اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے لئے برکت کی بھی دعا کی چوتھا حق جو بچے کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے حقیقہ کرنا یہ بھی مسنون ہے ساتھویں دن آپ حقیقہ کریں گے یہ سنت ہے بچے کی طرف سے دو جانور اور بچی کی طرف سے ایک جانور ہے اور پانچوں حق جو ہمارے اوپر ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ ہجامت بنوانا بچوں کے بال کٹوانا یہ بھی مسنون ہے حدیث مبارکہ میں تاہیے کہ بچوں کو بالوں کو کٹا جائے اور اس کا وزن کی جائے اس کے وزن کے برابر چاندی یا فرمایے کہ پیسے روپے جو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا جائے اور چھتا حق جو بچے کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خطنا کرانا یہ بھی مسنون ہے ساتھویں دن انسان جو آپ نے بچے کا خطنا کرائے لیکن فرمایے کہ اگر بچہ کمزور ہے اس کو آگے بھی لائے جا سکتا ہے بلوغہ سے پہلے پہلے آپ اس کا خطنا کرائیں اور ساتھویں بچے کا جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام جو ہے انبیاء کے نام کے اوپر حب الاسما بچوں کے نام فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے رکھو عبداللہ رکھو عبدالرحمان رکھو اور پھر فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام جو ہے میرے نام کے اوپر نام رکھو محمد رکھو احمد رکھو یہ اچھے نام ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس کو اللہ نے تین بیٹے دیے اور تین بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی میرے نام کے اوپر نام نہیں رکھا اس نے میرے اوپر ظلم کی کیوں ہے میرا امتی اس کے گھر کے اندر میرا نام ہی نہیں ہے تو حضور کے نام کے اوپر وہ نام رکھا جائے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے آؤ اس کو مسجد کا عادی بناؤ جب دس سال کا ہو جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ ان کے بسترے الگ کر دو اگر نماز نہیں پڑتا تو ان کو مار مار کر نماز پڑھو شریعت نے اجازت دیے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اگر وہ فرمایا کہ حقوق اللہ میں کمی کتہی کرتا ہے شریعت نے اجازت دیے اس کو مارنے کی آپ اس کو ماریں تاکہ فرمایا کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرے جو بچہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا وہ تمہارے بھی حقوق ادا کرے گا اور جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پھر فرمایا کہ سورت اخلاص سکھاؤ آیت القرصی سکھاؤ سورت الحشر کے آخری تین آیات ہیں وہ سکھاؤ حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو دینداری سکھاؤ اور اپنے بچوں کو فرمایا کہ تین چیزیں ضرور سکھاؤ پہلی چیز حب نبیئکم اپنے اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ دوسرا فرمایا کہ وہ حبی اہل بیتی اپنے نبی کی جو اہل بیت ہے فرمایا کہ ان کی محبت سکھاؤ صحابہ کی محبت سکھاؤ وَتِلَاوَتُهُ قُرْآن اور فرمایا کہ ان کو قرآن کی تِلَاوَت سکھاؤ یہ مام باب کے اوپر یہ حق ہے یہ فریضہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھانا اور آٹھوں حق جو بچوں کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ اولاد کے لئے مام باب کو چھئیے کہ وہ دعا کریں بد دعا نہ دیں کیونکہ مام باب جو بھی دعا کرتا ہے یا بد دعا دیتا ہے اللہ اس کو قبول فرما کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کریں اللہ اس کو قبول کر لے اس کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دے آخرت میں بھی تباہ و برباد کریں تو مام باب کو چھئیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے فرمایا کہ وہ دعا کریں اور اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کے حق میں وہ دعا کریں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑتے رہے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ نا ہوا حق جو بچوں کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کرنا ہے اگر توفے دینے ہیں تو دونوں کو دو ایک کو نہیں اسی طرح بیٹا لائق ہے یا نالائق ہے یا فرمایا کہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے تو فرمایا کہ ان کے درمیان انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور دس وہاں کو یہ ہے کہ بچوں کا جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم نہ کرو کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا کہ اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کی صرف تین صورت ہیں فرمایا کہ بیٹا جو ہے وہ غلامی میں ہو تب وہ فرمایا کہ باپ کی جداد کا وارث نہیں بن سکتا دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹا کافر ہو باپ مسلمان ہو یا باپ کافر ہو بیٹا مسلمان ہو ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتا اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹے نے جان بوجھ کر باپ کو قتل کر دیا ہو تب بھی فرمایا کہ بیٹا باپ کی جداد کا وارث نہیں بن سکتا ان تین صورتوں کے علاوہ آپ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے چاہے بیٹا فرمایا کہ آپ کا لائک ہے یا نالائک ہے یا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے آپ اس کو جہداز سے وراثت سے کسی حال میں اس کو فرمایا کہ محروم نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں کون کرے گا ماں باپ کو چاہیے کہ وہی کریں ماں ہے اس کا زیادہ حق ہے ہم کیا کرتے ہیں بچے سکول پڑھ کر واپس آتے ہیں اس کو پھر ٹوشن پر بھیجتے ہیں پھر فرمایا کہ واپس آتے ہیں اس کو جو ہے وہ ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں نہ ماں ٹائم دیتی ہے نہ باپ ٹائم دیتا ہے اور یہی فرمایا کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے ماں باپ فرمایا کہ بڑے ہو جاتے ہیں بیماری سے تڑپ رہے ہوتے ہیں یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لئے دوائی لینا اس کو فرض سمجھتی ہے لیکن باپ کے پاس بیٹھنا ماں کے پاس بیٹھنا اس سے پوچھنا فرمایا کہ یہ فرض نہیں سمجھتی تو اس وجہ سے آج اپنی اولاد کو وقت دو کل یہی اولاد جو ہے وہ تمہیں وقت دے گی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو قرآن سکھاؤ نماز سکھاؤ اور اسی طرح فرمایا کہ دین کے جو احکامات ہیں شریعت کے احکامات ہیں وہ سکھائیں اور اپنے گھروں کے اندر مسلح بچھاؤ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہارے بچے دے کر وہ بھی فرمایا کہ نمازی بن جائیں دیندار بن جائیں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین